ہماس سیاسے ونگ کے سرورہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلبرداری میں شرکت کے لئے تہران میں موجود تھے ان کی قیامگاہ پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا گیا پاسدارہ نے انقلاب کو کہنا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ایرانی خبر ایسا ایجنسی کے مطابق حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے ہماس کے سیاسے ونگ کے سرورہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلبرداری میں شرکت کے لئے تہران میں موجود تھے ان کی قیامگاہ پر حملہ کر کے ان کو شہید کیا گیا پاسدرانی انقراب کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ کو تہران میں شہید کیا گیا ایرانی خبر ایسا ایجنسی کے مطابق حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے ایران کا کہنا ہے قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لے کر آئیں گے ہماس سیاسی ونگ کے سرورہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے تہران میں موجود تھے اس پر مزید بات کرتے ہیں ڈیپی بیرو چیف اسلامباد اجاز احمد سے جی اجاز بتائیے گا کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی جانب سے پچھلے اسرائیلی حملے پر موثر کاروائی نہ ہونے سے اسرائیل کی حمد بڑی اور اس نے پلسطین جنگ پر یہ کاری ضرب لگائی ہے جی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ایران کا حملہ غیر موثر تھا ایران نے سو سے زیادہ میزائل فار کیے تھے اور کئی ٹارگیٹس کو کامیابی کے ساتھ تشانہ بنایا تھا لیکن اسرائیل نے پچھلے چار پانچ ماہ پہلے بھی اور جب جنگ کا آغاز ہوا تھا جب دستکشی کا آغاز کیا تھا اس نے غزہ میں اس وقت بھی اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ حماس کی ریڈرشیب کو ضرور ہلاک کرے گا سکانے لگائے گا یہ مساد کے سبراہ کا بیان چار ماہ پہلے امریکی اخبارات میں بھی شائع ہوا تھا اور پھر اجاز ہماری ذاتی رہے گا ترجمہ نماز خالد قدونی صاحب نے میں جوائن کیا ہے خالد صاحب بہت مشکور ہے آپ کے وقت کے لیے خالد صاحب یہ بڑا سانیہ ہے پوری مسلم اما کے لیے بھی اور جتنے بھی مسلم مالک ہیں ان کے لیے اس وقت آپ صورتحال کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آگے کا لائمل کیا ہونے جا رہا ہے حماس کا اسمائیل بھائی جو ہے رحمت اللہ علیہ ایک مجاہد بھی تھے پرائے منسٹر بھی تھے پولیٹیشن بھی تھے پروفیسر بھی تھے امام مسجد کے امام بھی تھے اور خطیب زمان بھی تھے اور ملٹی دائمنشنل پرسنلیٹی اس کی باوجود ہے اسرائیلی درندوں نے ان کو شہید کر دیا ہے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جی اصلی چہرہ کے ان درندوں کیا ہے دنیا کے اندر جو دعویٰ کرتی ہے دیموکریسی کا ہیمن رائٹس کا ہے انٹرنیشنل لو ہے کون سا لو رہے گیا ہے جو اسرائیل نے اس کو وائلیٹ نہیں کیا ہے آئی سی جے اعلان کر دیا ہے کہ جی وہ اسرائیل وار کرمنل ہے تو آگے کیا کرنا ہے آگے اور مزید جنوسائد کر رہے ہیں اور مزید قتل وار کر رہے ہیں نفس کشی کر رہے ہیں لیکن اسمائیل بھائی اگرچہ بہت بڑا نقصان ہے ہمارے لئے ایک بہت بڑا لیڈر ہے ان کی جگہ خالی ہی رہے گا لیکن سات سات کے چالیس شہید بھی ہمارے پاس ہیں جن میں سے ستر فیصد بچے اور خواتین ہیں دنیا کے ضمیر نہیں ہلایا یہ سوال ہے بہت بڑا ہے اسمائیل بھائی کے خاندان کی طرف سے اسمائیل بھائی جنہ نے سیونٹی نائن شہید تقدیم دیا اپنے ذاتی خاندان سے ہے بڑا خاندان سے ہے لیسا کہ ہم یہ جہاد ہے ہمارا ہے یہ تحریک مضامت ہے یہ آزادی کی جدو جہد میں ہم کرتے رہیں گے یہ قربانیہ ہے اس سے ہمارے لئے اور مزید ثابت ہوتا ہے کہ ہم صحیح راستہ بے جا رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ کہ فتح کی طرف جائیں گے اور یہ ثابت ہوتا ہے ہمارا دشمن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے کہ انہوں نے یہاں سے نکلنا ہے اور جانا ہے یہ اساسینیشن کرنا جس طریقے سے انہوں نے کیا ہے ادعا کرتے ہیں کہ مطعی کر رہے ہیں کہ جی مطلب ہم مذاکرات کے طرف جائیں گے یہ ثابت ہوتا ہے کہ منافق ہے مجرم ہے اور یہ اہل مذاکرات ہے ہی نہیں ہے لیسا کہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے وہ اندر سے کتنے بہران کے اندر ہے اور کتنے کرائیسز کے اندر ہے ہم امید رکھتے ہیں خالد قدومی صاحب سے غالباً رابطہ منقطع ہو گیا ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ اسماعیل ہنیہ کی شہارت تہران فلسین تعلق کو مزید مضبوط کرے گی ایرانی وزارت خارجہ کے جانب سے یہ پیغام جاری کیا گیا ہے تہران اور فلسین کا تعلق گہرا اور نہ ٹوٹنے والا تعلق ہے ایرانی وزارت خارجہ کے جانب سے بیان جاری کیا گیا ہے ہماس کے رانما اسماعیل ہنیہ کو ایران میں شہید کر دیا گیا غیر ملکی خبر ایجنسی اور خود ہماس کی جانب سے بھی اس بات کی تزدیق کر دی گئی ہے ہماس نے اسماعیل ہنیہ کی شہارت کی تزدیق کر دی ہے اب سے کچھ دیر پہلے ترجمان ہماس خالد قدومی صاحبی ہمارے سے موجود تھے اور ان کے جانب سے بھی اس سانے پر تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان کے جانب سے کہا گیا کہ جو جہاد ہے وہ جاری رہے گا جد جہو جو ہے وہ جاری رہے گی اور ہم فلسینیوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے اور جس بھی سطح پر لڑنا پڑا جنگ کرنی پڑی ہم لڑتے رہیں گے ان کی جانب سے یہ جینن سے گفتو کرتے ہوئے کہا گیا اسماعیل ہنیہ ہماس کے سیاسے ونگ کے سربراہ تھے اور حملے میں اسماعیل ہنیہ کا ایک محافظ بھی شہید ہوا ہے اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے ہماس سیاسے ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں قاتلانہ حملے میں شہید ہو گئے ایرانی ٹی وی کا کہنا ہے اسماعیل ہنیہ ایرانی صدر کی تقریب حلف برداری میں